بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی الساعتہ یعنی وہ نبی جن کی عمت پر قیامت قائم ہوگی یوں تو قیامت کا منظر پورے قرآن مجید میں مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے لیکن روز قیامت کے مطالق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق تین قرآن کی صورتیں ایسی ہیں جنہیں اہلِ عرب جب پڑھیں گے قیامت کا منظر ان کی نظر کے سامنے سے گزرے گا اور جون جون انسانیت کے علم میں اضافہ ہوتا جائے گا ویسے ویسے باریکیوں کے ساتھ یہ منظر کشی زیادہ واضح ہوتے جائے گی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی روز قیامت کو حقیقی صورت میں دیکھنا چاہتا ہے وہ صورہ تکویر، صورہ انشقاق اور صورہ انفتار کی تلاوت کر لے یہ تین صورتیں قرآن مجید میں آخری پارے میں ہیں اور ترتیب کے لحاظ سے صورت التکویر اکاسوی صورت الانفتار بیاسوی اور صورت الانشقاق چوراسوی نمبر پر ہیں میں ترتیب وار ان صورتوں سے قیامت کا منظر پیش کرنے کی کوشش کروں گا صورت التکویر، صورت التکویر میں ہیں جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب ستارے ٹوٹ کر گریں گے اور جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا اور جب دس مہینے کی گھابن اونٹنیوں کو بھی بیکار چھوڑ دیا جائے گا اور جب وحشی جانور اکٹھے کیا جائیں گے اور جب سمندروں کو بھڑکایا جائے گا اور جب لوگوں کے جوڑے جوڑے بنا دیا جائیں گے صورت الانفتار میں ہے جب واسمان پھٹ جائے گا اور جب ستارے جھڑ پڑیں گے اور جب سمندروں کو عبال دیا جائے گا اور جب قبریں اکھار دی جائیں گی سورت الانشقاق جب آسمان پھٹ پڑے گا اور وہ اپنے پروردگار کا حکم سن کر مان لے گا اور اس پر لازم ہے کہ یہی کرے اور جب زمین کو کھینچ تان کر پھیلا دیا جائے گا اور جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی جدید علوم کے مطابق ان تینوں صورتوں کی منظر کشی کی جائے تو وہ آگیا کچھ یوں ہوگا جس کے تین حصے بنیں گے پہلا حصہ قریب آسمان یعنی نظام شمسی سے متعلق ہے جس میں سورج کو لپیٹنے کا منظر ہے جو غیر طبی موت پر دلالت کرتا ہے کیونکہ لپیٹنا کسی بھی چیز کو وقت سے پہلے بھی کہا جا سکتا ہے اور اسے لپیٹنے سے مراد کسی بھی بلیک ہول یا کسی بھی سیارے سے ٹکراو ہے اس کے فوری نتیجے میں قریب تری نظر آنے والے سیارے بکھرتے نظر آئیں گے اور گرنے سے مراد اپنے مدار سے نکل کر کسی بھی جانب جانا ہے دوسرا حصہ زمین سے متعلق ہے جس میں زمین کی کشش سکل ختم ہو جائے گی اور بڑے اوبجیکٹس پہاڑ وغیرہ اس حادثے اور شعبیوں کی بارج سے دھول مٹی کی طرح اڑنا شروع ہو جائیں گے بلکل اسی طرح جس طرح ڈائنوسور کے دور کے اختتام پر آسمانی شعب ساقب کے زمین سے ٹکرانی کی صورت میں ہوا پہاڑ دھول اور مٹی بن کر زمین کے اوپر گرد بن گئے جو سالہ سال رہی عرب کے دور میں دس ماہ کی حملہ اونٹنی ایک قیمتی اصاصہ تھا جسے یوں بیار و مددگار نہیں چھوڑا جا سکتا تھا تو یہ حادثہ اتنا سخت ہوگا کہ لوگ اپنی قیمتی ترین چیزیں بھول جائیں گے اگر آپ نے کہیں جنگل میں آگ لگی دیکھی ہو تو جانور پہلے بھاگتے ہیں پھر سہم کر ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں اور گھبراہت ان کے چہروں پر آیا ہوتی ہے یہ حال سیلاب اور زلزلے کی صورت میں ہوتا ہے لوگوں نے اس کا مشاہدہ دوہزار پانچ کے شمالی علاقوں میں زلزلے سے مرنے والے جانوروں کے اکٹھے ہو کر اور موت کے بعد بھی عذیتناک چہروں کے ساتھ دیکھا تھا اس کے بعد اس قریبی آسمان کے سیاروں کے ٹوٹنے اور سمندروں میں گرنے سے ان کا ٹمپریچر بڑھ جائے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زمین کے لاوہ اگلنے سے پانی کا درجہ حرارت اوبال کی حد تک چلا جائے اور پھڑکانے سے مراد سنامی بھی ہو سکتا ہے اس تمام سے انسان جو زمین پر چند لمحوں کے مہمان ہیں ڈر کر اپنے قریبی ساتھی کا ہاتھ پکڑ لیں گے جیسے شدید خوہ میں انسان جڑے کی صورت میں دہشت زدہ کھڑا ہو جاتا ہے اور قبروں کا اکھڑنا جیسا کہ توفان نوح میں تو نور سے پانی نکلنا تھا یا زمین کا اپنے بوجھ باہر اگل دینے سے مراد شدید زلزلہ اور آتش فشاں اور لاوہ اگلنا ہے اس کے بعد زمین کا کور خالی ہو جائے گا اور زمین پھیل جائے گی یا ہو سکتا ہے کہ کسی بھی بلیک ہول کے ایونٹ ہوریزون کی ڈسک کا حصہ بن جائے کیونکہ زمین کی بل اور سلوٹیں نکال کر سیدھا کر دینے کا ذکر ہے اور کھینجتان کر بلکل سیدھا کر دیا جائے گا چونکہ زمین یا نظام شمسی کسی بھی ایونٹ ہوریزون میں بہت معمولی حیثیت رکھتے ہیں لہٰذا تیسرا حصہ ان صورتوں کا آسمان کے چیرے جانے یا پھٹنے کا عمل ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پورے کہکشان یا دور دراز کے توڑ پڑ کا نظارہ ہے جیسا کہ سورہ رحمان میں ارشاد باری تعلہ ہے اس وقت تمہارا کیا بنے گا جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ گلاب کے پھول یا لال چمنے کی طرح سرخ ہوگا اور یہ ہو سکتا ہے کہ جب کوئی بڑا سیارہ جو خود تباہ ہو کر سرخ ہو چکا ہو جیسے ہی ہماری کہکشان سے گزرے گا تو یوں محسوس ہوگا جیسے کوئی چیز آسمان کو چیر کر نکل آئی ہے اب کچھ حضرات سوال کریں گے کہ آسمان میں ہونے والے کسی بھی واقعے کو کروڑوں اربوں سال لگیں گے کہ ہمیں نظر آئے لہٰذا ایک دم ہونا ناممکن ہے میرے مضمون کانوان یہاں سے شروع ہوتا ہے آج ہم جس آسمان کو دیکھ رہے ہیں اور اس میں موجود ستاروں اور کہکشاؤں کی روشنی جو ہم تک پہنچ رہی ہے یہ دراصل ہم اس کائنات کا ماضی دیکھ رہے ہیں مثلاً اگر ایک ستارہ ہم سے ایک کروڑ نوری سال دور ہے تو اس کی روشنی ہم تک ایک کروڑ سال میں پہنچی ہے اگر وہ ستارہ تباہ بھی ہو گیا ہو تو ہمیں ایک کروڑ سال بعد اس کا علم ہوگا اسی طرح ہماری سورج کی روشنی ہم تک آٹھ منٹ اور چند سیکنڈ میں پہنچتی ہے کہ اگر سورج کسی اچانک حادثی کی وجہ سے پہنچ جائے تو ہمیں اس حادثے کا علم آٹھ منٹ میں ہوگا لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میراج کا سفر مستقبل یعنی وقت ٹائم میں کیا یعنی آقا کریم نے ابھی جو واقعات نہیں ہوئے ان کا مشاہدہ بھی رب کریم نے آپ کو فرمایا مثلاً ابھی قیامت نہیں آئی نہ ہی حساب کتاب یعنی روز حشر ہوا ہے نہ معلوم قیامت کب آئے بھلے ایک لمحے بعد یا ایک کروڑیا اس سے بھی زیادہ سالوں کے بعد پھر روز حشر پچاس ہزار سال کا ہوگا ابھی یہ کچھ بھی نہیں ہوا لیکن میراج کی رات نبی کریم کو جنت میں جانے والوں کے محل اور اہل جنت کی گفتگو اور ہروں سے گفتگو کروائی گئی اور اہل جہنم کو عذاب سہتے مشاہدہ کروایا گیا جو کہ نہ معلوم کب ہوگا لیکن آقا کریم نے ان تمام باتوں واقعات اور حالات کا مشاہدہ فرمایا جو آپ پر بزریائی وحی نازل ہوئے بلکہ یہ سب کچھ تو ٹائم اینڈ سپیس میں مستقبل کہلاتا ہے جو کہ ایک وقت ٹائم کہلاتا ہے آپ کو تو اس سے بھی آگے کا مشاہدہ کروایا گیا جو وقت کو بھی رب تعالی ختم فرما دیں گے یعنی زبا کر دیا جائے گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پیامت کے دن موت ایک منڈے کی شکل میں لائے جائے گی ایک آواز دینے والا فرشتہ آواز دے گا کہ اے جنت والو تمام جنتی کردن اٹھا اٹھا کر دیکھیں گے آواز دینے والا فرشتہ پوچھے گا تم اس منڈے کو بھی پہچانتے ہو وہ بولیں گے کہ ہاں یہ موت ہے اور ان سے ہر شخص اس کا ذائقہ چک چکا ہوگا پھر اسے زبا کر دیا جائے گا جب وقت نہیں رہے گا تو پھر اس کے بعد شفاعت کا دور شروع ہوگا اور جہنمی نامعلوم وقت تک جہنم میں ہوں گے ان کی جسم جل کر سیاہ ہو جائیں گے انہیں جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں ڈال دیا جائے گا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک قوم جہنم سے اس حال میں نکلے گی کہ عذاب جہنم کے وائس ان کی جل سیاہ ہوگی پس وہ جنت میں داخل ہوں گے اہل جنت انہیں جہنمی کہہ کر پکاریں گے نہ جانے کتنے زمانوں تک یہ شفاعت جاری رہے گی پھر آخری بندہ جہنم سے آزاد ہوگا اس بندے کے متعلق آقا کریم نے ارشاد فرمایا میں جہنم سے نکلنے والے آخری بندے کو جانتا ہوں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں جانتا ہوں اس شخص کو جو سب کے بعد جنت میں جائے گا یہ وہ شخص ہے جو جہنم سے گھٹنوں کے بل گھسٹتا ہوا نکلے گا یعنی آخری جہنمی کے حال کو بیان کرتے ہوئے اتنی مسکرہ ہڑ فرمائی کہ آپ کے دانت مبارک دکھائی دینے لگے اب خدا اور اس کا نبی ہی جانتے ہیں کہ جب وقت ہی نہ رہے تو یہ دور کون سا ہوگا اس لئے اللہ کریم نے نبی پاک کی لا مکان لا زمان یعنی بیانڈ دی ٹائم اینڈ سپیس کے دیکھنے کی صلاحیت کی تعریف سورت النجم میں یوں فرمائی جبکہ اس صدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا نہ تو نظر بہکی نہ حد سے بڑھی بے شک اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی صدرت المنتحا وہ مقام ہے جسے آقے وقت اور زمانہ نہیں ہے لیکن نبی کریم اس سے بھی آگے اپنے بدن مبارک کے ساتھ تشریف لے گئے اگر یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے تو پھر نبی کریم کے لئے یمادی کی بنی کائنات کا مشاہدہ بہت چھوٹی سی بات ہے کیونکہ یہ ابھی وقت کی پابند ہے نبی کریم نے مستقبل کے سفر میں جب ابھی آپ میراج پر تشریف نہیں لے کر گئے تھے اور مسجد اقصاص آسمان کی طرح مہوے سفر تھے تب اس کائنات کا انجام مشاہدہ فرما لیا ہوگا اور مستقبل کے ستارے سیارے کے کشاؤں کو ٹوٹتے بکھرتے دیکھ لیا ہو اور مستقبل کے آسمان پر اب موجود آسمان کا کوئی ستارہ نہ رہا ہو اور وہ جھڑ رہے ہو یا جھڑ چکے ہوں بلکہ وہ ستارے یا سیارے جنہوں نے ہماری کہکشان کا نظام درہم برہم کرنا ہے اپنا آدھے سے زیادہ واپسی کا سفر تے کر چکے ہوں اور کسی بھی لمحے ہماری آنکھوں کے سامنے ظاہر ہو جائیں یا کوئی بڑا بلیک ہول جو عربوں سال قبل ہماری ملکی وے کی طرف چل پڑا ہو اور کسی بھی لمحے ہمارے آسمان کو تہوبالہ کرتے ہوئے ہمارے سورج کو نگل جائے تب ہی تو نبی کریم نے فرمایا میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح نزدیک نزدیک بھیجے گئے ہیں یعنی آقا کریم اور قیامت کے درمیان صرف آپ کا وسال پاک ہے پھر قیامت شروع ہو گئی ہے آپ نے فرمایا قیامت کی چھے نشانیاں شمار کر لو رسول کریم کی دنیا میں تشریف آوری اور آپ کی وفات ہے پچھلی آسمانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب نبی السادہ لکھا ہے جس کا معنی ہے قیامت کا نبی یعنی آپ وہ آخری نبی ہوں گے جن کی امت پر قیامت قائم ہو گی یہ عظیم واقعہ کب ہوگا اس کا جواب قرآن مجید نے یوں فرمایا ہے یہ لوگ آپ سے قیامت کے مطالق سوال کرتے ہیں کہ اس کا وقوق کب ہوگا آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب ہی کے پاس ہے اس کے وقت پر اس کا سوا اللہ کے کوئی ظاہر نہ کرے گا وہ آسمان اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا وہ تم پر محض اچانک آن پڑے گی بہترم ناظرین سورہ تکویر انفطار اور انشکاہ کی تلاوت سے ہم پر قیامت کا منظر واضح ہو سکتا ہے اور جو جو کائنات کا علم بڑھتا جائے گا ہمیں قرآن و حدیث کی نشانیوں سے قیامت کے قریب کا علم بڑھتا جائے گا تو نبی کریم کے اپنی امت کے لیے بیچینی اور تشویش کا کیا علم ہوگا کہ کسی بھی لمحی حادثہ رنما ہونے والا ہے لہذا نبی کریم نے امت کے لیے شفاعت کا حق اپنے رب سے میراج میں طلب کر لیا اور رب نے بھی آقا کو ارشاد فرمایا اور آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے تباہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں دست مبارک اٹھا کر امت کے حق میں رو رو کر دعا فرمائی اور عرض کیا اے اللہ میری امت میری امت اللہ تعالی نے جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم میرے حبیب کے پاس جاؤ تمہارا رب خوب جانتا ہے مگر ان سے پوچھو کہ ان کے رونے کا سبب کیا ہے جبریل امین علیہ السلام نے حکم کے مطابق حاصر ہو کر دریافت گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تمام حال بتایا اور غم امت کا اظہار کیا جبریل امین علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے اللہ از وجل تیرے حبیب یہ فرماتے ہیں اور اللہ تو خوب جاننے والا ہے اللہ تعالی نے جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور میرے حبیب سے کہہ دو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں انقریب راضی کریں گے اور آپ کے قل مبارک کو رنجیدہ نہ ہونے دیں گے اسی ذرا ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور اقدس نے ارشاد فرمایا جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہے گا میں راضی نہ ہوں گا تو میرے محترم عزیز دوستو قیامت کا منظر بڑا قریب ہیں نہ جانے کب یہ واقعہ رنما ہو جائے اپنے گناہوں کی معافی اللہ پاک سے مانگتے رہیں نیک عامال کرتے رہیں کیونکہ توبہ کا دروازہ کبھی بھی بند ہو سکتا ہے انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا اس امید کے ساتھ کے سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لئے خدا حافظ اللہ پاک آپ سب کا حافظ انہیں گہبان